اسلام علیکم میں ندیو کا لیول کڈمی سے آپ کے ساتھ سٹی اے فور جیرو سکس سٹیٹیکل انفرنسز میتھر جو ہے اس کا جی ڈی بی آئے ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ اس کا سلوشن سینڈ کروں گا آپ کے سامنے چیک کریں گے کیا ہے کیا جی ڈی بی اور اس کو ہم کیسے ایل ایم ایس کے اندر پیسٹ کریں گے تو سلوشن میں جانے سے پہلے جلدی سے جو میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم آج کر رہے ہیں بہت ساری ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو جسٹ واج کر لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو کینلی آپ ہمارا کچھ بینیفٹ ہمیں دیں اور ہم آپ کے لیے اسی طرح جو ہے وہ کیوزز وغیرہ جو ہے ان کی سائیمنٹ جی ڈی پی دیفرنٹ کورسز کی بناتے رہیں گے چلیں جی ایک ویز آپ نے کر لیا جی سبسکرائب تاکہ اس کے مطلقہ جو بھی آپ کو پاس پیپر ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر وہ ساری چیزیں جہاں وہ مل سکے تھوڑے دنوں کے اندر ڈیٹ شیٹ بھی اوپن ہونے والی ہے اپنے اکانڈ وغیرہ جس کی فیس پی نہیں ہے باندھ ہے تو اپنے اکانڈ وغیرہ کو بھی اوپن کروالے تاکہ ڈیٹ شیٹ میں آپ کو کوئی شونا بنے چلیں جی قویز کی طرف ہم چلتے ہیں پہلا قویز اس کا قویز کہہ رہا ہوں جی ڈی پی کی طرف چلتے ہیں جی ڈی پی کو دیکھتے کیا ہے یہ کل سے اوپن تھا اور تیس ڈیٹ اس کی لاسٹ ہے یہاں سے ہم اس کو ویو کرتے ہیں یہ ہمارا قویز ہے جی دیا ہوا اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر رہا ہوں اس کا زوم جو ہے اور یہ یہاں پہ اس کا قویز جو ہے آپ کے سامنے دیا گیا ہے یہ اس فارم کے اندر ہے اڈنٹی فرائی سے یہاں تھا یہ ہے جی مارا قویز تو قویز میں بتایا گیا کچھ سٹیٹمنٹس ہمیں دیں گے سٹیٹیکل انفرینسز کے اندر اور ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کی ایررز بتانے ہیں سٹیٹیکل کے اندر دو ٹائپ ہوتی ہیں ٹائپ ون ایرر ٹائپ 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 ون ٹائپ وہ ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے جو بھی ہمارا ریزلٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ان سے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے دو طرح کے ہیپتیسز یہاں پہ لیا جاتے ہیں مفروضے قیم کی جاتے ہیں کہ ایک صحیح بندے کو اس سٹیٹ پہ نہیں لگایا جاتا تو ٹائپ ون ایرر صحیح تھا لیکن لگایا نہیں گیا اگر صحیح کو لگا دیا جائے تو وہ کریک ڈیسیزن ہوگا اور ٹائپ ٹو ایرر کیا ہوتی کہ ایک مندہ غلط ہے اس سٹیٹ کے قابل نہیں اور اسے اس پر لگا دیا جائے تو اس طرح کے کچھ پوائنٹس ہیں ہم نے سٹیٹمنٹ کو پڑا کرنا ہے کہ وہ ڈیسیزن ٹھیک تھا یہ غلط تھا اگر تو صحیح چیز ہے اور اس کو نہیں چوز کیا جاتا تو اس کے لئے تھوڑا سا میں آپ کو سٹیٹر کے ٹوپ کی طرف لے کے جاتا ہوں ہم وہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے یہ ہوتا کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو ہاں جی آپ کے سامنے یہاں میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹائپ وان ایرر ٹائپ ٹو ایرر دو ٹائپ کی ایرر ہے ڈیسیزن ہم نے لینا ہے ایچ ناٹ ایرر اس ایچ وان اس میں دو لیے جاتے ہیں ایک کو ہم چیک کرتے ہوتے ہیں اور اس کے متبادل میں ہم ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ٹائپ وان ایرر یا ٹائپ ٹو ایرر کیسے ہوتی ہے کہ ہمارا ایچ ناٹ جس کو ہم لے رہے ہیں اس کو ٹرو ہے وہ اور اس کو ہم نے کر لیا ایکسیپٹ یعنی ٹرو بندے کو اسی سیٹ پہ لگا دی وہ تو صحیح ڈیسیزن ہے ایرر غلطی کب کرتے ہیں کہ ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے رونگ ڈیسیزن یہ ہی ہوگا ہمارا کہ وہ تھا ٹھیک ہم نے اسے چوز نہیں کیا ٹھیک ہے ریجیکٹ کر دیا ہے ایچ ناٹ کو اور ایکسیپٹ اس کے متبادل والی کچھ اور چیز لے لی اسے نہیں لیا تو ہم نے ایک غلطی کی ہے اور اگر ہم ہمارا رزلٹ ہی غلط ہو اور ہم اسے چوز کر لیں کہ ہمارا رزلٹ ایچ ناٹ جو ہے فالز ہے ہمارا رزلٹ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم اسے چوز کر رہے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو جب ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ٹائپ ٹو ایرر کی غلطی ہے ہماری ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے ٹائپ ڈ ایرر کو ہم ٹائپ ڈ ایرر کو ہم علفا سے بھی ڈینوڈ کرتے ہیں یہ پی ہوتا ہے پر بیلٹی آف ریجیکٹ۔ ایچ ناٹ ہی Shot his True ہوتا ہے جب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو بیٹ آ جو ہوتی ہے وہ ٹائپ ڈ ایرار ہوتی ہے اس کو بیٹ آ کا نام بھی دیتے ہیں ایکسیپٹ ایچناٹ ایچناٹ ہے فال یعنی وہ غلط تھا اسے چوز کر لیا گیا وہ دو غلطی ہیں ہوئی غلط بھی تھا اور دوسرے سے چوز بھی کر لیا دوسری غلطی غلط کو چوز نہ کیا جاتا ٹھیک ہے وہ تو ایک غلطی ہوتی تو اب یہاں پہ تو غلط کو چوز کر لیا گیا اور صحیح کو چوز نہیں کیا گیا تو صحیح کو چوز نہیں کیا گیا ارجیکٹ کر دیا گیا وہ ایک غلطی اور غلط کو چوز کر لیا گیا وہ دو غلطی ہیں ٹائپ ٹو ایرر ہے دو طرح کی ایرر یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے یہاں پہ سارا بتایا گیا یہ آپ کو کلیر کر رہے ہیں کہ اگر تھا وہی بھلا کام کر رہے ہیں فاضل تھا اور اسے چوز نہیں کر رہے تو کریک ڈیسیزن ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسے کر رہے ہیں ٹرو کو ہم کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہاں پہ ہے کہ پہلی غلطی ہماری ہوئی ہے ایک ایچ نارڈ ہمارا جو تھا یہ رونگ ڈیسیزن ہم لیے تھا تو ٹرو لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور دوسرے کے مطبعات کو ایکسپٹ کر لیا گیا دوسری میں ہمارا جو ہم لے رہے ہیں ایچ نارڈ ہیپتیسز ہم اس کو کہہ دیتے ہیں تو وہ تھا غلط رونگ ڈیسیزن ہم نے یہ لیا ہے اور ٹائپ ٹو ایرر لی ہے کہ ہم نے اسے ایکسپٹ کر لیا کریک ڈیسیزن یہ تھا کہ ہم اس کے ریجیکٹ کر دیتے اور ایچ ون کو ایکسپٹ کر لیتے تو اس طرح یہ چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کر کے میں نے گوگل پہ اور بک پیسٹ ایڈ پہ ہر جگہ پہ انسٹیسن ٹینسز کو بھی الہدہ الہدہ سرچ کیا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کو دیکھ سکیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے تو آپ کے سامنے میں نے ورڈ کے اندر ایک فائل بنائی ہے اس کو اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے یہ جی ہمارے سامنے ہے جو ہمیں جی ڈی پی دیا گیا تو میں نے وہاں سے کوپی کیا ہے الہم ایس سے اور یہاں پہ لاکے اس کو یہاں سیدھر سے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ماؤس سے اور ورڈ فائل کے اندر میں اس کو لے گئے یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کیا اور کنٹول پلاہ سی ہم کی بورڈ سے کر لیں یا رائٹ کلک کر کے اس کے اوپر ہم یہاں سے بھی کوپی کر سکتے ہیں اور ورڈ پہ لیا کر میں نے ٹیبل بنایا تھے اور ٹیبل کیا تو یہ پیس کر رہی اور ٹیبل نیچے تین بنا لیے یہ انسرٹ میں سے ہم یہاں سے یہ ٹیبل بنا لیتے ہیں جتنے تین کالم دو کالم جتنے بھی ہم نے بنانے میں ایسے بنا لیتے ہیں تو یہ فائیو اس کے پوائنٹ ہے The person is not found innocent and is sent to jail Despite actually being innocent وہ تھا جو تھا innocent تھا مجھے نہیں تھا لیکن ان ثابت کیے بغیر اس کو innocent جو ہے وہ jail میں ڈال دیا گیا نہیں ہے تو innocent لیکن اسے jail میں ڈال دیا گیا تو یہاں پہ type 1 error ہے کہ بندہ بے اکسور ہے اور اسے jail میں بیج دیا گیا ہے تو jail میں بیجنے والی اس کی غلطی ہے لیکن وہ تھا تو یہ type 1 error جیسے ہمارا درست ہے لیکن اس پہ accept نہیں کیا جارہا اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادت کی جاری اس کے بعد latest result says you have coronavirus یعنی آپ کا test جو ہے وہ یہ بتا رہے کہ آپ کو coronavirus ہے but you have actually did not لیکن آپ کو نہیں ہے اس کا مطلب ہے تو نہیں کہ coronavirus جو ہے وہ آپ کو بتا رہے تو یہ ایک غلطی ہے اگر آپ کو نہ ہوتا ہوتا اور وہ کہہ رہتا ہے نہیں ہے دو غلطیاں ہوتی تو ہے نہیں ہے لیکن وہ test میں غلطی آ رہی تھی اس کا مطلب ایک قسم کی غلطی ہے یہ بھی type 1 error ہوگا اس کی بعد third error occur when a researcher incorrectly reject a true null hypothesis کہ جب ہمارا true ہے null hypothesis لیکن ہم اسے کیا کہا رہے ہیں reject یعنی true ہونے پہ ہم پڑ چکے ہیں کہ اگر true ہو اسے ہم reject کر دیں تو type 1 error ہے 2 error نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی type 1 error ہے کہ وہ درست فیصلے کو ہم نے کیا incorrect کر دیا گل کی اور چوتھے پوائنٹ تھا اے test for diseases may report negative result when the patient is infected کوئی patient جو ہے وہ infect ہو جاتا disease سے کہ test لیا گیا اور diseases کی report negative result دے دیا جب patient infected تھا یعنی patient کو مسئلہ ہے یعنی ایک مرض ہے لیکن آپ ایسے تجرباتی طور پہ کسی لئے باٹی میں چل گئے انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو مسئلہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے مسئلہ ہے نہیں اس کا دو غلطی ہے آپ کو پتا ہے نہیں مسئلہ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو ہے نہیں اس کا مطلب یہاں پر دو غلطی ہو رہی ہیں تو یہ اس لئے ٹائپ ٹو ایرر ہو رہا ہے اور لاست والا ایرر اکر فیلز ٹو ریجیکٹ فالد نال ہائپوتی سے کہ ہے وہ فالد لیکن اسے ریجیکٹ کرنے میں ہم نکام ہو گئے یعنی تھا وہ غلط ہم نے اسے ریجیکٹ نہیں کیا ہم نے ایسی یہاں بڑا ہے کہ ایچ نال فالد ہے لیکن اسے اکسیپٹ کر لی اسے ریجیکٹ نہیں کیا گیا حالان کہ اگر ریجیکٹ کر دیا جاتا فالد کو تو کریکٹ دوسیزن تھا ٹھیک ہے لیکن اگر اسے نہیں کیا گیا اس کا مطلب اکسیپٹ کر لیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹائپ ٹو ایرر ہے تو یہ بن رہا ہے بعض کتھ ہوتا ہے کہ ورڈنگ کے اندر ہم کچھ اور سمجھ رہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جائیں گے اور گوگل پہ جا کے آپ نے گوگل جو ہے وہ ٹرانسلیٹر میں یہاں پہ لے رہا ہوں اس کو کلک کریں کہ اپنے جیمیل وغیرہ پہ کریں یہاں بھی میں نے سنٹینس کو پیسٹ کر دی ہے ادھر میں انگلی سیلیکٹ کی دوسری طرف اڑھ دو کی ہوئی ہے حقیقت میں ایک بیگنا ہونے کی باوجود وہ شخص بیگ سور نہیں پایا جاتا اور اسے جیل میں بیجی جاتا ہے کہ بیگ نہ ہوتا لیکن بیگ نہ ہوتا ثابت نہیں ہوتا اور اسے جیل بیجی جاتا ہے اس کا بدل بیگ نہ ہے تو یہ ٹائپ ون ایرر ہے اسے اگر آپ گوگل پہ ویسے ہی چیک کریں اس طرح کے پوائنٹس کو گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں مثلا ایسے یہاں لکھیں میں اس کو چیک کروں کہ سٹیٹسٹک کے لحاظ سے یہ کون سی گل تی یہاں پہ چیک کر سکتے دیکھ ہیں یہاں پہ زیادہ دی ایک ٹائپ اس کیس می در پر سن ناٹ فاؤ انس 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 جیل دی پیٹ ایکچولی بین انس انس دیکھو ایس یہاں پہ دیکھیں گوگل پہ سرچ کیا تو انس اس کا یہاں پہ ایکس پہ دی ہے کہ کیسے وہ بتا رہا ہے اس طرح میں گوگل پہ بھی ان چیزوں کو ٹیس کی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے اپنی مرضی سے کہ یہاں پہ گلتی ہے دے سکتے میں نے اس کو سارے میرے مطابق آپ کو بتا بھی دیا ہے سٹیٹ کے ٹوپک کو بھی دکھا دیا ہے کہ کیسے یہاں پہ ریجیکٹ کب کرنا ہے کہ ہم نے ایک چیز لی ہوئی ہے ہمیں پتا ہے اگر تو واقع ایک سیپٹ ہو جاتی ہے تو وہ صحیح ہے کوئی اگر وہ ایک ٹائپ وین ہے ایک غلطی ہے یعنی سٹوڈنٹ پاس تھا لیکن اسے غلطی سے فیل کر دیا گئی ہمارا فال پتا غلط ہے ہم اسے ایک سیپٹ کر رہے ہیں اگر اسے ایک جیٹ کر رہے ہیں تو کوئی غلطی نہیں ہے تو اس طرح یہ سارا بن گیا جی ہمارا میں نے آگے ٹائپ ایرے ٹائپ ٹو ایرے لکھ دیا اس ٹیبل کو ہم یہاں سے کر لیں سیلیکٹ کوپی کریں گے اپنے لیمیس کو اپن کریں گے اور لیمیس کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے جب بنا لیا تو میں کار رہا پوسٹ میسج یہاں پہ سائیڈ پہ تھا وہاں پہ کلک کیا ہے تو جیسے ان لائن اسائنمنٹ ہم سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح اوپن ہو جائے گا یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیں گے تو یہ ایک ٹیبل جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے کیا کر دینا ہے کہ ٹیبل کے اندر صرف ایک لائن ایکسٹرا تھی میں اس کو رائٹ کلک کی ہے اور دلیٹ اس کے اوپر سیل پہ جاؤں گا اور یہاں پہ آ رہا ہے انٹائر روز جس کو میں لیا اور وہ میں نے رموو کر دی کیونکہ ایکسٹرا تھی یہاں پہ کو کوپی کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اور وہاں پہ جا کے میں نے پیسٹ کر دیا کنٹول پلاس بی کر ہم کی بورڈ سے کر لیں گے تو یہاں سے بھی پیسٹ کا بٹن ہے اس کا تو یہ پیسٹ ہو چک ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کر نا اس کو یہ پہ پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو پوسٹ کر رہا پوسٹ یہ اس طرح ہمارا میسیج یہ پوسٹ ہو چک ہے تو یہ ہمارا قویز تھا تو اللہ حفیظ